موسیقی اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم یہاں موجود ہیں کورنگی کا ایریا ہے یہ یو سی بائس کے ایریا مارکیٹ بہت بشہور ہے کورنگی میں یہ یہ مقاب یہ جگہ کسی وقت یہ متحدہ کے حوالے سے بہت بشہور جگہ ہوا کرتی تھی اور آج اس جگہ کا اتنا برا حال ہے لیکن آج ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے ایریا مارکیٹ کے ایریا اعتراف میں جو روڈز بہت خراب ہو گئے تھے یہاں روڈ ڈالے جا رہے ہیں تو آئیے راظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں کام کس میار کا ہو رہا ہے کون لوگ کروا رہے ہیں ان سب سے ہم پوچھیں گے کہ اس میں میار کتنا اچھا ہے یا وہی چونہ لگایا جا رہا ہے آئیے ناظرین آسلام علیکم یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت یہ جو روڈ ڈالا جا رہا ہے کونٹیکٹ رہے ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ روڈ کس میار کا ہے آیا یہ نیا روڈ ڈالا جا رہا ہے یا پیون کاری کی جا رہے ہیں آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے اندر صاحب آپ کا مینام عاصف رحمان ہے عاصف رحمان ہی بھائی ہیں یہ نہیں بھائی بھائی جن یہ روڈ خراب تھا بہت عرصے سے تو یہ وصیم اختر صاحب کے ادایت سے کر رہے ہیں مہر جو ہے تو بس علاقے میں کام ہو رہا ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے سی سی بھی ہوئی ہے ٹیکنیکلی طور پر اس روڈ کو کیا کہیں گے ٹیکنیکل نام کیا ہوگا ٹیکنیس کے حساب سے ہوگا ٹیکنیس کے حساب سے ہوتا ہے اس کا دو انچی ٹیکنیس ہوتا ہے اور چوڑائی لمبائی ہوتی ہے اس کی بہلاکے والے بھی خوش ہیں اس وعیہ سے نہیں بلکل خوش ہوں گے جاہر بات ہے کہ یہ ایک اچھی نفید ہے اور یہ بارش کا ایک پہلا قطرہ تو ہے لیکن میں یہ ادھر مجھے تھوڑا سا ایک چیز میں اوبجیکشن آ رہا ہے ذرا تھوڑا سا ہیدھر چلیں گے آپ آئیے ناظرین میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں جو روڈ روڈ ہے جیسے یہ انبیلنس نظر آ رہا ہے مجھے جیسے یہ جگہ گڑی یہ جگہ آپ دیکھیں یہ جگہ میں اپنے کیمرو میں ان کو کہوں گا کہ یہ دکھائے یہ گڑا ہے ہاں نہیں دیکھیں دیکھیں اگر پانی یہاں جمع ہوگا نا اچھا ٹھیکے دار بھائی اچھا یہ ٹھیکے دار بھی وشیب انجینئر صاحب بھی آ گئے ہمارے ساتھ اسلام علیکم وشیب بھائی کیسے آپ اللہ کا شکہ وشیب بھائی یہ روڈ جو ہے یہ ماشاءاللہ بیار کا ہے بہترین ہمیں اچھین کر لیں انشاءاللہ تین اچھ مال ہے دیکھیں یہ عوام یہ عوام نے بہت سفر کیا ہے سر اس لیے میئر صاحب کی ہدایت پر کام ہو رہا ہے یو سی بھائی سے کے ایریا ہے یہ پندرہ بیس سال بعد یہاں پر کام ہو رہا ہے دوبارہ پندرہ بیس سال بعد کام ہو رہا ہے یہاں پر لوگوں کا کام ہم نے کیا ہے میئر صاحب کی ہدایت پر سی سی فلورنگ بھی کیا گلیاں بھی بنائی ہیں یہ بھی کام کیا ہے یہ بھی کارپیٹ کریں گے اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ ابھی یہ انڈر پروگریس ہے ابھی یہ انڈر ورکنگ ہے ابھی یہ رولنگ ہو رہی ہے کمپیکشن ہو رہی ہے اس کی فنیشن یہ لائے گا پی ٹی آر ٹیکنیس کیا ہے اس کی ٹیکنیس سات سنٹی ہے سات سنٹی بلکل ساڑھے چیئے یہ پانچ سنٹی جو ہے نا کمپیکٹیڈ ہے بلکل کمپیکٹیڈ ہے کمپیکشن کے بعد پانچ سنٹی دو انچ کی کارپیٹ ہے یہ ٹیک ہے بہت ٹیک ہے سلام اچھا یہ یہ کتنا کام کتنا ہے تقریبا ہماری کارپیٹ زیادہ جا رہی ہے یہاں پر نا یہ مین جگہ ہے یہ مین جگہ دی دپریشن میں تھی یہ جگہ نا لیکن اس کو لیویل کرنے کی نہیں سرفیس سیدھا کرنے کی نہیں ہے اس کی ہمارے بھلے مال ہمارے زیادہ جا رہے لیکن ہم اس کو کور کر رہے ہیں اس کا سلوپ بنا رہے ہیں پرحال یہ تھے ہمارے انجینجر صاحب اور کانٹیکٹر سے بھی ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ ابھی جہاں گڑھا میں نے بتایا ان کو انہوں نے کہا جب یہاں رولر شلے گا تو انشاءاللہ یہ گڑھا بھی بیلنس ہو جائے گا اور ہمارا کامیں نشاندہی کرنا کہ کہاں چیز کمزوری جو ہو رہی تھی وہ میں نے بلکل کھل کے ان کو بتایا ہے کہ اس جگہ اگر گڑھا ہوگا تو پانی بارش کا یا سیوریج کا یا دوسرا جو بھی پانی ہوگا وہ ادھر جمع ہوگا اور ادھر دکان والوں کو بھی پریشانی ہوگی عوام کو بھی پریشانی ہوگی اور یہ پھر روڈ ڈالنے کے سارا پیسہ ساری محنت ہمارے چیرمینز کی سب برباد ہو جائے گی تو یہ عوام کو بھی نظر رکھنی ہے اپنے نمائندوں پر بھی اور جو ان کے کام کیے جا رہے ہیں اچھا کام کریں تو ان کو ستائش ہے ان کو قابل تحسین الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور اگر غلط کام کوئی کر رہا ہے تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس کو روکنا ہے اور اس میں ہم یہاں عوام سے پھوچھیں گے کہ عوام اس میں اس کو کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ عوام کو اس سے خوشی ہے اور یہ کام جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے تو ہم عوام سے پوچھیں گے ادھر نوجوان بچے کھڑے ہوئے ہم ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم یعنی روڈ ڈالا جا رہا ہے کیا کہتے ہیں بھائی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ روڈ ڈال رہے ہیں تو عوام کی فیسلیٹی کے لیے اچھی بات ہے پہلے ہی روڈ بڑا خراب ہو گیا بلکل خوش ہیں عوام بہت خوش ہیں اور ہم ادھر کچھ اور دیگر لوگ بھی کھڑے ہیں ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں ہم یہاں عوام سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی عریب ہے یوزی بائیس میں کام ہو رہا ہے وہ اس سے خوش ہیں اور کیا کہیں گے وہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں انکل یہاں روڈ کارپیٹنگ ہو رہی ہے یہ اچھا کام ہو رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ سب چیز اچھے لیکن مینر چیز پانی ہے ایک سال سین پانی کے لیے ترس رجی پھن پانی نہیں ہے پانی نہیں مل소 نائے معلین بہتہ وہاں گر دیا ہمارے لین اور ایک سال سے ہم پانی کے لیے ترس رہے چاروں طرف سے پانی آ رہے ہمارا نہیں آ رہے کہ کیون نہیں آ رہے ہم بتi میری جو پانی کی لائن آ رہی تھی ادھر پانچ گریہ شامل سے جس میں گیارہ سو گھر ہیں گیارہ سو گھر کی لائن کو کارٹ کے ڈارڈ لگا دی گئی ہے اس کو بند کر دی ہے اب یہ روڈ ڈل ہے زبردستی کا یہ کس کا کام ہے یہ ہمارے اپنوں کا ہی کام ہے بھاروالوں کا نہیں ہے دیکھیں واٹر بورٹ کا اصل کام ہے یہ یہ واٹر بورٹ کا کام ہے میں کسی ایک کا نام نہیں ہوں گا سلیم صاحب کو کہہ کر رہے ہیں درخواست بھی دے کر رہے ہیں سب کچھ کر کر رہے ہیں لیکن حل نہیں نکلا ہم اپنے اس جی ڈی نیوز کے ثروف سلیم صاحب سے یہاں کے ایکسی این ہیں کورنگی کے ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ دیکھیں آپ نے خود سنا بھائی کیا کہہ رہے ہیں یوسی بائیس کی عوام کیا کہہ رہی ہے کہ کیریہ مارگٹ کے گیارہ سو گھر ہیں کہ جن کا یہ حال ہے کہ وہاں ان کی لائن بند کر دی گئی ہے یہ نہیں کہ پانی نہیں آ رہا پانی تو ظاہر بات ہے جتنا آ رہا ہے اتنا آئے گا لیکن جب اس ایریے میں بلکل پانی داخل نہیں ہو رہا ہے تو سلیم صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ یہاں کے سپروائزر کو یہاں کے والمینز کو بیجیں اور دیکھیں کہ کس نے کیا ہے ایسا اور اگر جس نے بھی کیا اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں باقاعدہ یہ یہ پری پلان ہوتا ہے یہ پیدا گیری ہے اور یہ یہ اس میں وارٹر بورٹ کا عملہ بھی ملا ہوتا اور علاقے کے کچھ پیدا گیر لوگ بھی ملے ہوتے ہیں ظاہر بات ہے یہ باقی عوام بہتر جانتی ہیں لیکن ایسے معاملات کی کہ اگر کسی کی لائن کو بارہ سو گھر گیارہ سو گھر کو بند کر دیا گیا ہے تو اس کو باقاعدہ ہے اس کو سروے ہونا چاہیے اور اس کا پوائنٹ آؤٹ ہونا چاہیے کہ یہ کس نے کیا ہے کیوں کیا ہے اور یقینا پتا چلے گا یہاں کے لوگ بتائیں گے وارٹر بورٹ کے نیپ کے اندر نقشے میں یہ کام کلیر ہو چکا ہے ان کے کاغذات پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جبکہ ہی لائن پورا دورا پڑا گا کام کچھ آپ بتائیں گے کہ یہ پانی کی کیا پوزیشن ہے کئی نہیں آ رہا یا بکور ہے دیکھیں یہ ہمارے بزگوار بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی کا مسئلہ ہے تو برائے مہربانی وارٹر بورٹ اس کا ایکشن لے اور یہاں کے یو سی چیئرمین اس کو دیکھیں اس ماملے کو سیریس لے یہاں کے لوگ بل بھر رہے ہیں پانی کے کتنے شریف لوگ ہیں اور ان کی شرافت مقصد ان کی اس شرافت کو جو ہے نا یہ وارٹر بورٹ جو ہے نا جائز کر رہی ہے ان کے ساتھ یہ لاکھوں لوگوں کا مسئلہ ہے اور لائن بند کری گئی اگر کوئی بھائی آپ نام بتائیے آپ نام بتائیے چھوڑیے سکتے ہیں کس کا نام لیا ہے دیکھو دیکھو بھائی مان تاریخ وارٹ والا تھا تاریخ وارٹ والا کونس کا پورا گونے کا تاریخ نام کا تھا بیٹر کوئی وارٹر بورٹ کا ہے تاریخ نام ہے اس کا موٹا سا ہے چھوٹے سکت کا سن لے سلیم صاحب یہ تاریخ بیٹر کا بات دیکھیں بیٹر تو پھر وہ وارٹر بورٹ کو تو نہیں ہوا تو انہی وارٹر بورٹ والوں کے ساتھ ہی کام کر رہا تھا نا اس لائن میں کام کرنا ایک الگ بات ہے اسی نے باقی ہے تو پروپر کو یار آپ وارٹر بورٹ کا ایک بندہ تو ہوگا جس کا نام لے لے نا کیوں نہیں لیتے یار وارٹر بورٹ والے کا نام مجھے ایک تاریخ کا ہی پتا تھا جو بیٹر رہا چلے بیٹر رہا چلے بیٹر صاحب یہ تاریخ کا نام اور اس کا میں ثابت کرتے ہیں لائن میں نے سپروائزر ہے اس آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی تحقیق کرائیں اور ان کو پانی کی سہولت دیں میں ثبوت ہوں گا جہاں پہ لائن کی ڈائٹ لگی ہے میں دکھا سکتا ہوں پروپ کے ساتھ اس سے زیادہ اور کیا بولو میڈیا کے آن میڈیا بولو اور ثبوت دکھاؤں گا جہاں ڈائٹ لگائی انہوں نے کاٹ گئے یوسی بائیس کے چیئرمن ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عثمان بھائی اور ان کی پوری ٹیم موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا اتنے عرصے بعد اتنے عرصے بعد اس سے یوسی بائیس میں اتنا کام ہو رہا ہے تو یہ ان کی بہت ساری محنتیں ہوں گی زاہر باتیں کیونکہ اتنا آسان نہیں رہا اب وہ کام کرانا یہ تو پورا کراچی جانتا ہے تو عثمان بھائی یہاں اتنے عرصے بعد یہ کام ہو رہا ہے تو آپ نے اس کے لئے کتنی محنت کی پہلے تو یہ بتائیے دل و جان سے کوشش کریے اور میرے خیال ہر ڈپارڈ میں ہر ادارے میں ہر جگہ ہم لوگ گئے کراہ کراچی کے مسائل کے لیے کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں مسائل تھے نہیں اختیارات نہیں تھے فنڈ نہیں تھا ہمارے پاس میہر کراچی کے ہاتھ میں بلکل کچھ بھی نہیں تھا میہر صاحب کے ہاتھ میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ ایک گریٹ سے چار گریٹ کا بندہ بڑھتی کر لیا ٹھیک ہے نا اور مطلب بلکل بھی فنڈ نہیں ہے یہ ہمارے پاس کام میہر صاحب کی بدولت آیا ہے وسیم اختر بھائی کی بدولت اور انشاءاللہ ہم اس کو قرار ہے کارپیٹنگ قرار ہے اچھا یہ کتنا بڑا ایریہ ہے جس میں کارپیٹنگ ہو رہی ہے جس بہت بھی میں ہم نے یہاں دیکھا کہ یہ پورا ہے اور یہ تقریباً کتنا آئیریہ ہوگا یہ یہ تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار فٹ سپائر فٹ یاک لاکھ تیس ہزار ایک تقریباً چار گلیاں پانچ گلیاں اور ہوں گی مسید ابھی تو یہ ابھی تقریباً ہم یہ کر رہے ہیں پچیس تیس ہزار فٹ کر رہے ہیں آج ٹھیک ہے اور اس سے پہلے ہم نے دو گلیوں میں سیسی فلورنگ کریے تقریباً چودہ آزار فٹ چودہ آزار فٹ ایک کریے اور بارہ آزار فٹ ایک کریے سی سی فلورنگ یہاں یہاں یو سی بائیس کا کورنگی کا ایریا ہے اس میں عوام کے اور کیا کیا مسائل ہیں لیکن روڈ تو روڈ تو وہ ہے روڈ تو ضرورت ہے نئے آنے والے کی بھی اور مستقل رہنے والے کی بھی لیکن یہاں کوئی پانی کا مسئلہ پانی کے یہاں کیا پوزیشن ہے پانی کی پرابلم ہے ہماری ہاں کیونکہ پیچھے سے پانی کم ہے پہلے پانی ہماری ہاں آتا تھا 50% تقریبا 40% لیکن ابھی تو تقریبا 15% 20% پانی آ رہا ہے تو اس کے لیے اس کے لیے آپ لوگوں نے اصل میں اس کے لیے ایم ڈی وارٹر بوٹ سے ہماری کئی بار میٹنگ ہوئی ڈسٹک چیئرمن کے ساتھ نیر بھائی کے ساتھ نا جا کے لیکن مطلب کوئی سنوائی نہیں ہے کہ میں اپنا تجربہ بتاؤں آپ کو عثمان بھائی میں اپنا تجربہ یہ رکھتا ہوں کہ پانی ہے لیکن بہت کڑوی بات کروں گا اگر اجازت ہو تو کر دوں ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں جو وارٹر بوٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ جان بچ کے ان جگہوں پہ پانی کا رخ جو ہے نا وہ نہیں کھولنے دیتے میرے بات سن لیں اسمان بھائی میں نے اس لیے کا تلق بات ہے لیکن میں بھی یہی کا بچہ ہوں اس لیے مجھے سب خبر ہے کہ وارٹر بوٹ میں میں ہوں مقصد میں کسی اور کا نام نہیں لوں گا کہ میں ہوں تو میں اس رستے کو میں بلوک کر کے وہ میں انڈسلی ایری کی طرف جانے دیتا ہوں یہاں انڈسلی ایریہ قریب ہے تو اگر آپ واش آؤٹ کریں گے تو آپ میرا آپ کے آپ میرا ہاتھ آپ کے کندے پر ہے نا تو شاید میرا ہی ہاتھ ہو اس پانی کو روکنے میں تو میں میں اس پانی میں میری بات سنیں مقصد میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے یہ مثال دینے کا مقصد یہ کہ اگر ہمارے میں سے ہوں گے کیونکہ اس کے بغیر یہ پیٹ جو ہے نا ایسا میرا بھی پیٹ ایسا نہیں ہے ہر آدمی اس کے لیے جائز ناجائز کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس کے لیے تھوڑا سا اگر آپ اور جدوجہد کریں کہ وارٹر بوٹ کے نیچے لے دیکھیں بہت سارے مسئلے مسائل پانی کے میں نے یہ دیکھا ہے ہم نے بھی جدوجہد کیے اس پانی کے بارے میں یہ بہت سارے مسئلے وارٹر بوٹ کا ایم ڈی سے مل کے حل نہیں ہوتے یہ وال میں لائن میں جو وارٹر پم سپر بائزر ہے یہ اس لیویل سے جو نا یہ سیٹنگ کرنی پڑے گی اصل میں یہ مشورہ ہے یہ وارٹر ٹینکر ایک مافیا بہت بڑی مافیا ہے صحیح ہے نا ماہ ایک فیچر پمپ ایک ہائیڈین بڑھا وائے اور مازلت کے ساتھ یہ بھی شروع کرنے میں ماشاءاللہ ہمارا ہی ہاتھ ہے یہ ہمارا ہاتھ پہ نہیں میں نے اس لیویل سال کا تجرب نہیں ہے آپ ہچ دیں کوئی بات دیکھیں جب جب تک وارٹر ٹینکر کے پاس نہیں تھا پانی تھا آج سے چار پانس سال پہلے تک پانی بہت تھا بھرپور تھا اور چوبیس گھنٹے پانی تھا جب سے جب سے ڈپارٹ ٹینکر کے پاس گیا ہے صحیح ہے پانی کا ایشو جب سے بڑا ٹینکر کا ایشو جب سے بڑا یہ ڈپارٹ ٹینکر کے پاس گیا ہے سین گورمنٹ نے بہت سارے ڈپارٹ اپنے پاس لے لیے بہت سارے معاملات اسی وجہ سے خراب ہوئے کنڈی مین ہمارے پاس نہیں ہے سین پار ہمارے پاس نہیں ہے سین سولیٹ ویڈ منیجمنٹ ان کے پاس ہمارے پاس کنڈی مین نے تو آفر کی تھی کہ آپ آئیں منسٹریہ لے لیں وہ انہوں نے اپنا مفاد کے خاطر کری تھی ہاں وہ ٹھیک تو اگر اگر کراچی کے مفاد کے لیے لے لی جاتی اور وفاق وفاق کو چھوڑ دیا جاتا نہیں اگر اگر منسٹریہ دے رہے تھے تو میر صاحب کو اختیارات دے دیتے صحیح فنڈ دے دیتے جس طریقے سے وہ اپنی یو سیو میں فنڈ دے رہا ہے ایم پی اے کو فنڈ دیتے اگر ہے مقصد ہم اور آپ ایک ہی ہیں مقصد میرا یہ سب باتیں کرنے کا مقصد کسی کی تذریل نہیں ہے لیکن میرے اس بات کرنے سے میر صاحب تک پہنچے گی خان صاحب تک پہنچے گی مقصد ان لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ عوام سفر کر رہی ہے عوام کلگی امکی ام کے ساتھ کرنے اس میں یہ نہیں ہے کہ میرے گھر والے کر رہے ہیں آپ کے گھر والے بھی ہم سب یہی رہتے ہیں تو مقصد ہم سب سفر کر رہے ہیں اور پانی ہے کتنا بنیادی مسئلہ کی فور کا منصوبہ آج چودہ سال ہو گئے لیکن کوئی اس میں پرسو نہیں کیا گیا مقصد کچھ بھی نہیں کیا جا رہا تاثب کی نظر ہو گیا نا کی فور کا منصوبہ تو کراچی کے ساتھ مطلب ستیلی ماوالا سلوک لیکن یہ بات کہہ دینے سے تو حل نہیں ہوتی کراچی پورے سن کو کیا پورے پاکستان کو پالنا ہے دیکھیں اس سال کا جو بجٹ دیا ہے کراچی نے نائنٹی ٹو پرسن بجٹ دیا ہے دیکھیں پاکستان کو پورے پالنا لیکن کراچی کو ملتا ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں ملتا مشرف کے دور میں بہت ملا ہے بہت کچھ ملا پھر کام کر کے ایک منٹ کام کر کے دکھایا مشرف کے دور میں ملا تو پھر ہم نے کراچی میں کام کر کے دکھایا امکیوم نے ٹھیک ہے پھر ہمارا میئر دیکھیں امکیوم کا میئر تھا وہ ٹھیک ہے اس نے کام کر کے دکھایا امکیوم نے کام کر کے دکھایا پوری ٹیم نے کام کر کے دکھایا اور میر کا نام ہمارا دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ آیا لیکن جب اختیارات ہوں گے فنڈ ہوگا تو ہم کر کے دکھائیں گے ایسی باتی نہیں کریں گے ہم اپنے لوگوں آپ ذرا اپنے ٹیم کا انٹرونٹیکشن کرائیں گے یہ عدیل بھائی ہمارے وارڈ وارڈ کے کونسلر ہے ساکر بھائی ہمارے لیبر کونسلر اسلام علیکم تو عثمان بھائی میرا یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ کہ جب ہماری یہ باتیں اوپر تک جائیں گی تو ان کو پتہ چلے گا یا لوگ سوال کرتے ہیں مقصد آپ یہ روڈ سے دیکھیں عثمان بھائی آپ نے بہت اچھا کام کر رہا ہے میں آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ یہ روڈ اس وقت یقین جانو کورنگی میں میرے خیال میں کہی کام نہیں ہو رہا یہ بات میں بالکلیر کہوں گا کورنگی میں ابھی یہاں یہ تصویر ذرا تصویر دکھائیے گا یہ ہمارے میر صاحب ہیں وسیع مختل صاحب مقصد ان کی تصویریں یہاں عویزہ کی گئی ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی مہربانی ہے ان کی ایفٹ ہے کہ اس ایریا میں یہ کام ہو رہا ہے لیکن میں یہ تصویر دکھانے کا میرا مقصد ایک اور بھی ہے کورنگی وارڈرپم ساڑھے پانچ نمبر سے وہ روڈ سنگل ہو گیا آج تک اس کا کسی میر کو احساس نہیں ہے کراچی کے میر نہیں ہے کیا وہ ناصر کالونی سے انڈسریل ایریا تک ہم جاتے ہیں وہ روڈ بند ہو چکا ہے نہیں وہ دلوا دیا کارپیٹ ہو گئی ہے بھائی کارپیٹ بارہ ہزار روڈ سے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال کرنا ظاہر بتا ہے عوام کیسے سوال کرے گی یہ میری ذمہ داری ہے یہ آپ پینٹی والے روڈ کی بات کر رہے ہیں جو آٹھ ہزار سے لے کے بارہ ہزار روڈ کو تچ کرتا ہے اور بہتریل روڈ میں ہمارے وسیم اختر بھائی وسیم اختر بھائی نہیں نہیں وسیم اختر بھائی میر صاحب نے ہمارا وہ روڈ ضلوایا ہے اور ہم میر صاحب کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں وہ انشاءاللہ کام چل لے ہیں میں یہ سوچتا ہوں جب عوامی نمائندوں کے اندر انرجی ہوگی تو وہ عوام میں منتقل ہوگی ہم تو اپنے لوگوں کے لیے امکی ام کے لیے ہم چوبیس گھنٹے تیار ہیں دیکھیں کیونکہ ہمارے اپنے لوگ ہیں ووٹر سپورٹر ہمارے اپنے چائر بات ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کا گھر ہے ام کی ام کا ووڈ بینک پہلے بھی مضبوط تھا آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا انشاءاللہ اگر آپ لوگ دل جمعی سے کام کرتے رہیں گے تو یہ ووڈ انٹیکٹ رہے گا انشاءاللہ رہے گا اور جب آپ حمد چھوڑ دیں گے نہیں نہیں عمد تو چھوڑیں گے کام چھوڑ دیں گے نہیں عمد نہیں چھوڑیں گے پاکستان بنانے میں عمد نہیں چھوڑی تھی تو اب بھی نہیں چھوڑیں گے کراچی بنانے میں انشاءاللہ اور پیار محبت اللہ اس کو قائم رکھے اور جس طرح آپ نے یہ کام کر رہے ہیں میں آپ کو ایمیشیٹ کرتا ہوں میں نے پوچھا کر تلخ بات کی ہے تو اس کا میرا بنیادی مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کی ہمارے یعنی آپ کے سیاسی لوگوں کی آنکھیں کھلیں کہ لوگ پوچھتے ہیں مقصد لوگ اندھے نہیں ہیں لوگ بہرے نہیں ہیں اور زیادہ کے فور کی میں بات کر رہا ہوں کے فور کی بات آپ لوگ بھی چلائیں کیونکہ اس بارے میں پانی کا بنیادی مسئلہ ہے اس بارے میں دیکھیں اوپر ہماری رابطہ کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی ہے نا کیونکہ وفاق سے میٹنگ ہوتی رہتی ہے وزیراعظم صاحب سے سن اسمبلی میں بھی بل پاس کرایا اس میں بھی مطلب دیا تو یاد دیانیاں مطلب چلی رہی ہے یہ تو سیاست کی نظر ہو گیا وہ ہمارا تاثر کی نظر ہو گیا پانی لے آئے گا نہیں آسکتا پانی نہیں آسکتا بہت شکریہ اسمان بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم